چلو بیب جو اب لانک کر رہے ہیں سیزن کے لافٹ پہ کچھ سٹارک بچ جاتا ہے یہ والے تو کچھ ڈیزائن ایسے تھے میں بھی آپ نے دیکھے بھی نہ ہو میں بھی کیا یقین ہے کچھ ڈیزائن آپ نے بالکل نہیں دیکھے ہوں گے بتا دیا ہے لافٹ ڈیئر کا تھا تو فیل ہو گا ادر وائز نہیں ڈیجیٹل پرنٹڈ ہو جا فیبرک آلموسٹ 68 68 ہے کیوالٹی وہی ہے جو پہلے آپ کو گئی ہے یہ جس کی فرنٹ سائیڈ آ جائے گی ساتھ اس کے اس کی بیٹ سائیڈ آ جائے گی اور ساتھ ہی سلیپز آ جائیں گے کیوالٹی اگین ارز کرتا چلوں لافٹ ویڈیو میں بھی بتائی تھی یہ سوفٹ فنش ہے ہارڈ فنش نہیں ہے اچھا روتا ہے نا کہ لیل آنے آواز آ رہی ہے یا کفی ہے بھی ایسا نہیں ہے بالکل سوفٹ فنش ہے اور یہ واش ہونے کے بعد بھی ایسے ہی رہے گی کیونکہ روٹین وائز ایسا بھی ہوتا ہے شروع میں مطلب آپ نیا سوٹ لیتے ہیں اس ٹیم تو وہ کافی ہارڈ یا گف فیل ہوتی ہے واش کرنے کے بعد وہ بالکل بریک ہو جاتی ہے وہ زیادہ تر کام ہوتا ہے ساٹھ ساٹھ لیلن ہے یا باسٹ باسٹ ہے یا ٹلونسٹ ٹلونسٹ لیلن ہے اس پہ یہ کام ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بریک ہوتی ہے اس کو گف کرنے کے لیے فینش جس کو بولتے ہیں یا مانڈی کہہ لیں آپ وہ گف لگا دیتے ہیں تاکہ فیل ہو کہ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ ہے یا ہیوی ہے ٹروزر بھی اس کا اڑائی میٹر کا ہی ہوگا اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ لیلن پر ہوگا سوفٹ ہی فینش لگائی گئی ہے ٹوٹل ڈیزائن اس ٹائم بھی کم و بیش بارہ ہوں گے پانچ کا والیم لانچ کریں گے ایک عرض یہ کرتا چلوں ابھی جلو اویلیبل ہیں لاسٹ یئر کے ڈیزائن تقریباً بارہ تیرہ یا میں بھی پندرہ ہوں لیکن یہ والا والیم صرف اصرف پانچ سوٹ کا ہوگا پانچ ہی ملیں گے جس نے دس لینے ہوئے انشاءاللہ اس کو دس کے دس ڈیفرنٹ آئیں گے جنہوں نے پندرہ لینے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو پندرہ ڈیفرنٹ آئیں گے بیس والوں سے معصرت ہے کہ ان کو میں بھی کچھ روپیٹ آگ لائے ادروائز پندرہ تک تو امید ہے کہ ڈیفرنٹ ہی آئیں گے ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں اگین بتاتا چلوں یہ سوفٹ فینش ہے ہارڈ فینش نہیں ہے کوالٹی 68 68 ہی ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم منگ گواہی تھے یہ لاسٹ والیم فیبرک آلماسٹ وہی ہے فیل بھی وہی ہے پر انٹین کا الحمدللہ ہم نے اپنی ہی کروائی تھی بین نصار اس کو پر لکھا ہو جا یہ لاسٹ یئر کا تھا اس طفعہ میرے حال سے دیزائن کچھ کلینج ہے بین نصار لکھنے کا دپٹے فور سائٹ بارڈر ہوں گے ڈیلیٹا لیلن ہوگی سوفٹ ہے کوالٹی یوز کرنے میں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا ہے یہ 68 68 ہی فیل سوفٹ کیوں دی گئی ہے کیونکہ یہ والا جتنا مال ہے کوالٹی میں تو بہترین ہے تو ہمیں وہ ضرورت نہیں تھی اس کو ہارڈ کروانے کی ہارڈ زیادہ تر وہی کرواتے ہیں جو 66 66 66 کیا ہے یہ ریڈ اور پک ہوتے ہیں کاؤنٹ اس کو لیلن کا کاؤنٹ 35 نمبر ہوتا ہے جس طرح لون کا ہوتا ہے اسی اسی کا کاؤنٹ ہے یہاں سو بھائے سو کا کاؤنٹ ہے یہاں ساٹھ کا ہے اسی طرح جو لیلن کا دھاگہ ہوتا ہے اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے 35 سنگل بھی ہوتا ہے اس طرح لیلن کا جو دھاگہ ہوتا ہے اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے 35 سنگل 35 نمبر آپ سنگیں تو وہ کچھ موٹا ہوتا ہے جتنے نمبر کم آئیں گے بل فرز پتلاس نمبر پتلاس نہیں ویسے باون سنا ہوگا ہے وہ تو کٹن میں آ جائے گا اس کی نسبت یہ لوگ پتلاس نمبر ہو گیا یہ موٹا ہو گیا اسی طرح جو آپ لیتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی اس کے بعد وہ ہی آئے گی موٹی ہوتی ہے وہ کیوں موٹی ہوتی ہے وہ اس لیے اس سے موٹی ہوتی ہے گرف ہوتی ہے اس پہ لوگ داگا ہوتا ہے وہ بیس اکاؤنٹ کا ہوتا ہے اکاؤنٹ میں بیسے کاؤنٹ بولتا ہے سی او یو این ڈی اب کچھ دوست کہیں گے سپیلنگ یہاں بتا رہے ہیں جیسے ٹیچ کر رہے ہیں کچھ ہوتی ہے کہ آپ کو نالیج ملے ہمیں بھی اتنا ہے نہیں لیکن اتنا ہے انشاءاللہ وہ ضرور بتائیں گے تو وہ بیس سنگل کا داگا ہوتا ہے مطلب ٹونٹی ٹونٹی کا اس کو خیاسٹھ خیاسٹھ یا اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ نہیں ریڈ پک بناتے وہ بہت موٹا بن جائے گا کیونکہ آل ریڈی اس کا جو کاؤنٹ ہوتا وہ پہلے ہی موٹا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں لیلن کی انشاءاللہ گلپ ٹونٹی ٹونٹی لانچ کریں گے اس کی ٹیٹیل اس ٹائم دیں گے لیلن میں گلپ بھی کوئی کہتا ہے نا اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ یہ والا فیبرکل حمدللہ ہم نے ہوت بنوایا تھا اپن کناری رکھوائی تھی ہے یہ مینول لوم کی آٹو لوم بھی اسی کو بولتے ہیں کچھ فرق ہوتا ہے زیادہ نہیں اس میں ارز کرتا جلو پانٹ سوٹ صرف دیں گے جس نے زیادہ لینے لے سکتے ہیں پانٹ جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہی آئیں گے پرائس وہی بارہ سو ہوگی ایج سوٹ کی ڈیٹلیٹال پرنٹیڈ ہوگا اس کی میگرمنٹ تقریبا تقریبا سیون پوائنٹ سیس میٹر ہوگی اڈائی میٹر کا ٹروزر ہوگا دیکھیں اگین ارز کرتا چلو ہوتا کیا ہے اب کچھ کمپلینز آ سکتی ہیں بھائی دیکھیں بزار میں بل فرز الیون ہنڈرڈ کا ہے یا ہزار پیک ہزار پیک کا تو نہیں میں نے سنا ڈیلیٹال پرنٹ کو دے رہا ہے اس میں وجہ کیا ہوتی ہے ڈیلیٹال پرنٹ ہی ہوگا اس کی میگرمنٹ کتنی ہے تقریبا سیون پوائنٹ سیس میٹر اڈائی میٹر کا ٹروزر ہوگا بزار میں جو چلتا ہے وہ سوا دو میٹر ہی چلتا ہے آپ کہیں سے بھی پتا کروا لیں اڈائی میٹر زیادہ تر جو اچھے برینڈ ہوں گے یا جنگ کا سکہ بند مال کہتے ہیں مطلب جنگ کا کئی نام ہے وہی لگائیں گے ادر وائز روٹین وائز سوا دو میٹر ہی ٹروزر یوز ہوتا ہے ایک پچھلی اس کی کافت آ لائے گی ٹروزر کی بزار میں پانچ میٹر کٹنگ چلتی ہے سوا دو میٹر دبٹا اور پونے تین میٹر شلٹ پونے تین میٹر سے مراد ہے ٹو پوائنٹ سیون فائف میٹر الحمدللہ یہ بھی اس سے کچھ زیادہ ہے ہے بیسے تقریباً ٹو پوائنٹ نائن میٹر کی شلٹ ہوگی یا ٹو پوائنٹ ایٹ پائف کی دبٹا بھی ٹو پوائنٹ تھری فائف کا ہے اراؤنڈ باؤٹ لیکن احتیاطاً بولیں گے ٹو پوائنٹ ون تو یہ بھی کافٹ زیادہ آتی ہے اس کے علاوہ ڈیڈیٹل پرنٹنگ کے ریٹ بہت ویرییشن کر رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ستر روپے میں بھی کر رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ابھی بھی ہیں جو نفر روپے میں بھی کر رہے ہیں اسے کم نہیں لے رہے ہیں تو ڈیپینٹ کرتا ہے کوالٹی وائز بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے بزار والی کوالٹی ڈیڈیٹل کی اور برینٹس کی ڈیڈیٹل کی کوالٹی پر بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ویسے ابھی بھی ایک تو ہے جو ہم نے تیار کروائی تھی جسٹ نالیج بیس پہ دھورا سا ٹچ دیں کہ اس سے زیادہ نہیں جب وہ ویڈیو بنائیں گے پھر دوبارہ دکھائیں گے آپ کو بل فرز اگر یہ والی کلیز دیکھیں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنائیں گے یہ ابھی شوٹنگ ہو رہی ہے یہ شلٹ ہے ڈیٹیل سے پھر بات کریں گے اس کے اوپر پہلی تو بات ہے یہ فیبرک اور تھا شائن اس کی دیکھیں اس کا جو ڈیڈیٹل پرنٹ ہے وہ اس سے بھی اتسپینسیف ہے اب یہ بھی ڈیڈیٹل ہے اب کچھ دوست کہیں کہ آپ یہ بھی سیل کر رہے ہیں اس کی طریف کر رہے تھے اس کی شروع کر دی ہے جو ریالٹی ہے وہ ہی بتانا چاہیے نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ یہ بھی ڈیڈیٹل پرنٹ بہتر ہے نو ڈاؤٹ لیکن اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ بہت ہی عالی ہے اس کی پرنٹینگ اس کی نفاست اب اس میں دیکھیں کہ نا شلٹ میں ہی یہ اگین ارس کر رہوں اس پہ بات نہ کیلئے کہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ یہ لانچ کریں گے بہت آٹ کلاس کا والٹی ہے اب یہ والا کلر اس میں دیکھیں اور اس میں اگر دیکھ لیں اس سے ملتا جلتا تو ہے کلر لیکن کتنا فرق ہے ہے دونوں ہی ڈیڈیٹل پرنٹ لیکن اس کی پرنٹینگ اور اس کی پرنٹینگ کاسٹ میں بہت فرق ہے تو ان چیزوں کا ابھی بہت نوٹ کرنا پڑتا اور یقین کرے اگر میں بزار کی لوکل دکھاتا وہ اس سے بھی کافی لو ہے یہ تو ایک سٹینڈر پہ آ جائے گی یہ بہت پریمیم پہ آ جائے گی جو بزار میں ڈیڈیٹل کلتی ہے اب اسی میں ہی ریڈ دیکھ لیں انتہائی لو ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے ویڈیو کا تو پتہ نہیں لیکن بہت آلہ ہے انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے ابھی نہیں یہ جسٹ اس لیے دکھا ہے کہ آپ کو نالیج ہو کیا چل رہا ہے کیا معاملات ہیں ڈیڈیٹل میں بہت معاملات بنے ہوئے ہیں معاملات سے مراد ستر پہ سے شروع ہو کے جیسا کہ میں نے بتایا ہے تقریبا نویر پہ تک تو مجھے پتا ہے ایون کے کچھ ایک سو پانچ سر پہ آج بھی لے رہے ہیں وہ وہی ہیں جو اریجنل برینڈ کر رہے ہیں تو برینڈ والا ان کو ایسے ایشو نہیں ہوتا اور بھی معاملات ہیں ان کے ہارڈ کیچ پیمٹ نہیں دیتے سی سٹی ڈے پیمٹ ہوتی مطلب دو منت کی مطلب وہ ایک علیہ دا ٹاپک بن گلائے کا فائدہ نہیں ہے لانسٹ ڈیزائن یہ دکھائیں گے اس میں ایک ارز کرتا کلوں یہ اس کے فرنٹ سائیڈ آجائے گی جیسا کہ تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے تو ہم بات کر رہے تھے اس کے داگے کے معاملے میں اٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹھاٹ Englade بہتر بہتر ہوتی ہے ٹھو90 میں بھی داگے پھر آ جاتے ہیں سب سے دائمون گاڑlarını بہت سن آتی ہیں قوالٹی اٹھلی ہوتی ہے میں بولوں جی یہ اس میں نہیں اس کا پتہ نہیں کونسا ہے ٹروزر کی تو بات ہم نے جب وہ بنوایا تھا یہی ہوئی تھی کہ ڈائمنڈ بھائی ڈائمنڈ کا ہی لگوائیے گا مطلب لگوائیے گیا تھا انہوں نے کیا لگایا ولہ عالم لیکن امید ہے انہوں نے یہی لگایا ہوگا دیزائن لافٹ یہ دکھا دیتا ہوں اگین ارس کروں کوئی بھی پانچ سوٹ آ جائیں گے ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو ہوگی پانچ سوٹ کا والیم کھے ہزار کا بنیں گا لافٹ ویڈیو میں اس کی تھی کہ کوریر چلارجز تین سو آئیں گے لیکن سب کو ہم نے دوسو پر کلاس لگا دیئے اس میں بھی دوسو پر کلاس ہی لگائیں گے سب کو کوریر چلارجز میں بھی کوئی ایسا ایریا ہو جہاں پر کوریر چلارجز تین سو آئیں لیکن روٹین وائف ہم نے سب کو ہی دوسو پر کلاس ہی لگائے تھے امید ہے لیلنگ کی سمجھ لائی ہوگی اٹسٹھ اٹسٹھ کیا ہوتی ہے سکیئر انچ میں جتنے ریڈ اور پیٹوں اردو میں تانا اور بانا بولیں گے تو وہ اٹسٹھ اٹسٹھ ہوتی ہے اس میں بہت کوالٹیز آج لیں گے مطلب 66 66 ہے وہ پتہ نہیں چلے گا ایپن کے پرنٹنگ کے بعد تو بالکل نہیں پتہ چلتا دو ریڈ اور پیٹ کا کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح کلونسٹ کلونسٹ بھی ہو اس میں اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کیا آجاتا ہے لیا میں نے کلونسٹ کلونسٹ ہے بل فرز جیسے کلونسٹ کلونسٹ لے لی میں نے اس کو اب کیا کریں گے یہ ٹالیس انچ پہ ہے وہ اٹھتیس انچ پہ ٹھائٹی ایٹ انچ پہ کروالوں تو وہ اتنا اندر آجائے گا تو اس کو بجلب لبارٹری ایک ارز یہ کرتا چلوں پرنٹنگ کے بعد لبارٹری ٹیسٹ کروالوں اس کو نیوٹل کر دیتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے اچھا یار یہ والا ہو جا لیکن ایکو ریٹ پھر بھی نہیں پتا چلتا تو کلونسٹ کلونسٹ کو بھی جب اس کا بر ہی مطلب ویٹ اس کی کم کر دیں گے تو وہ آلماسٹ اٹھ سٹ کے لیول پہ آ جائے گی لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں گے دوبتہ اس کا ذرا چھوٹا نظر آئے گا مطلب کیونکہ ویٹ تو کم کر دی ہے یہ معاملات کافی چلتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل نالج بیس پہ ہیں یا نالج گین کرنا چاہتے ہیں دکانداروں کو تو الحمدللہ انجزوں کا پتا ہو جا ویڈیو آج توپٹ سے ہٹ کے رہی ہے ایک ارزہ سوری یہ بھی کرنی تھی پہلے والیم میں یہ والا سٹاک گیا تھا کچھ ہم نے بھی زرکوایا تھا اس کی ایک وجہ ہے تصویر میں اگر دیکھیں گے اس کا ٹروزر یہی فیل ہو رہا ہے لیکن جن دوستوں کو گیا تھا اس کا ٹروزر بلیک تھا اس لیے کچھ سٹاک روک دیا تھا اس ویڈیو میں میں بھی بلیک نہیں ہے ویسے یہ اس کے ساتھ میٹھ کر رہا ہے یہ تو کلر تھا نا اس میں اسی کے ساتھ میٹھ ہو رہا ہے اس ویڈیو میں یہ ڈیزائن دکھانے کا مصد یہی تھا کہ لاس ٹائم تو ہم نے نہیں دکھایا تھا جس کو بھی یہ اتراز ہو تو یہ واپس ہو سکتا ہے اب بتا دیا ہے تو اب اس ویڈیو میں یہ بھی جا سکتے ہیں ہے ٹھیک بالکل بھی فکر ہو تصویر میں مسٹیک کہہ سکتے ہیں آپ ہے بیسے اس کی اوریجنل میٹھن ہی تھی یہ والی بھی اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو ہوگی پانچ سوٹ کا والیم کھلے ہزار کا بنے گا دو سو پہ کلاس آل آور پاکستان کوریر کلارجز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا تھری پس ڈیجیٹل پرنٹڈ لیلن کا اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ آلموسٹ لیلن ہوگی سوفٹ فینش ہوگی اڑھائی میٹر کا ٹروزر ہوگا ٹو پوائنٹ تھری فائف آلموسٹ سوا دو میٹر نہیں اسے کچھ زیادہ کا ڈبٹا ہوگا پونے تین میٹر سے کچھ زیادہ اور تین میٹر سے کچھ کم اس کی شلٹ ہوگی یہ ایک سوٹ بارہ سو رپے کا ہوگا پانچ سوٹ خلے ہزار کے بنیں گے دو سو پہ کلاس آل آور پاکستان کوریر کلارجز آئیں گے ایک سیٹ پانچ سوٹ کا خلے ہزار دو سو پہ کلاس کا بنیں گا جس کے دو سیٹ ہوں گے وہ بارہ ہزار پانچ سو رپے کے بنیں گے جن کے تین سیٹ ہوں گے وہ اٹھارہ ہزار ٹھے سو رپے کے بنیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ